اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے لیکن ٹھہریے ذرا پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تینک یو اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے نہ تو وزن کم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی جستجو بس لگے پڑے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ کل موہا کم بخت وزن کم ہو جائے تو پھر آئیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت ہی ہیلڈی قسم کے سیلٹ کی ریسیپی جسے آپ ویٹ لاز جرنی میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی ڈائیٹ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دو سو پچاس گرائم یعنی ایک پاؤ کے قریب دہی ہے جو کہ سادہ دہی لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک درمیانے سائز کی پیاز تازہ ہرہ دھنیا ایک درمیانے سائز کا ٹماتر ایک درمیانے سائز کا چکندر ایک چھوٹا کھیرہ اور گاجر لیمن اور سلاعت پتے اس کے علاوہ ککڑی اور سیزننگ کے لئے سالٹ اینڈ پیپر تو جانا آپ سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو کٹ لینا ہے اپنے حساب سے جیسا آپ کا جی چاہے اس کی کٹنگ کر لیجئے اور جن لوگوں کو خون کی کمی ہے ان کے لئے میں بتاتی چلوں یہ خاص طور پر سلاعت پتے ایک بہترین چیز ہے یعنی جتنا آپ اس کو کھا سکتے ہیں کھائیے نمک ڈال کے میرج ڈال کے لیمن چھڑک کے چندی مہینوں کے استعمال سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا انرجی لیول بھی بڑھ گیا ہے اور خون کی کمی کو بھی یہ پورا کر دے گا تو ساتھی میں نے یہاں ککڑی کٹ لی ہے اور اس کے اوپر ہم لیمن چھڑک دیں گے کیونکہ سیلٹ کے اندر جب تک لیمن کا چھڑکاؤ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا اور ہلکا سا چارٹ مسالہ ہم اس پر سپرنٹو کر دیتے ہیں اور دہی کو ہم بہت اچھے سے وسک کر لیتے ہیں اور دہی کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس میں کتنی غزائیت ہے ہم سبھی جانتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ دہی کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل رکھیں تو اس کے بعد اب باری آتی ہے اسیمبلنگ کی اور یہاں پر اس سیلٹ میں ہم بیٹ روٹ یعنی کہ چکندر کا استعمال کر رہے ہیں اور چکندر جو ہے رنگ چھوڑ دیتا ہے اور رنگ چڑھا بھی دیتا ہے تو اس کو آپ سب سے نیچے رکھیں جب بھی کبھی اس کا استعمال ہو رہا ہو نا سیلٹ میں تو اس کی لیئرنگ سب سے لاشٹ میں ہونی چاہیے تاکہ اس کا کلر باقی چیزوں پر نہ چڑھے اور اس کے بعد آپ باقی چیزوں کی لیئرنگ کرتے رہیں اپنے حساب سے جیسا آپ کا دل چاہ رہا ہو سلات پتے کے لیے ایک ٹپ دیتی چلوں کہ اگر یہ بہت مرجھایا ہوا ہو تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈے یخت پانی میں ڈال دیجئے تو یہ کرنچی اور کرسپی ہو جائے گا اب اسی طریقے سے آپ لیئر کرتے جائے گے لیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے کھاتے ہوئے یا سرپ کرتے ہوئے اور اوپر سے آپ نے نمک اور کالی مرشتو چھڑکنی ہی ہے اور جب ساری چیزیں آپ اسیمبل کر لیں تو دہی کو اس کے اوپر ڈال دیجئے بڑے اچھے سے اوپر سے دہی بہتا ہوا نیچے تک چلا جائے گا اور خود ہی ہر چیز میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور ککڑی کو ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے یعنی ٹاپ کر دیا ہے اس سے آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک بار پھر سے تھوڑا سا دہی اور لگا دیں گے یہ دیکھئے دہی اوپر سے نیچے تک کس طرح بھرپور طریقے سے سرائیت کر چکا ہے فریج میں ایک گھنٹے تک اس کو رکھ کر خوب چل کر لیجئے اور پھر سرف کیجئے یہ دیکھئے رنگا رنگ بہت ہی ہلدی قسم کا سلات تیار ہے مجھے انتظار ہے گا آپ کی فیڈبیک کا اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ